اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں افتاب اسان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجی ٹک پرو یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ کیمٹیشیا سٹوڈیو کے ریکارڈر کو یوز کر سکتے ہیں یعنی پچھلی جو ہماری پریویس ویڈیوز تھی ان کے اندر ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے آپ جو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہمیں تمام آپشنز دیئے گئے تھے کیمٹیشیا کے اندر ان کو ہم نے دیکھا تھا لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کیمٹیشیا سٹوڈیو کے ریکارڈر کو یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے کیمٹیشیا اگر انسٹال کیا تو اس کے اندر ساتھ میں ہی آپ کا جو کیمٹیشیا کے ساتھ ریکارڈر بھی آتا ہے یعنی کیمٹیشیا سوفٹر کے ساتھ اس کا ایک ریکارڈر کا بھی آپ کو شورٹ کٹ ملتا ہے ڈیسٹوپ کے اوپر تو ریڈ کررہ کو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں کس طرح سے آپ کمٹیشیا سٹوڈیو کے ریکارڈر کو یوز کر سکتے ہیں اور کمٹیشیا کے اندر یہ بہت ہی ایک امیزنگ آپشن ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو ویڈیو کالٹی ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہے تو اس سے آپ کس طرح سے اپنی سکرین کو کیپچر کر سکتے ہیں ریکارڈ کر سکتے ہیں تو آج کی سٹوڈیو ہم یہ دیکھیں گے اور ریکارڈر کے جو تمام آپشنز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو کمٹیشیا سٹوڈیو کے ساتھ جو ریکارڈر ہوتا ہے اس کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کے پاس دو آپشن ہیں جیسے آپ کمٹیشیا سٹوڈیو کو انسٹال کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ دو شارٹ کٹس آپ کے یہاں پر ڈیکسٹوپ کے اوپر آ جاتے ہیں تو ان دونوں کو آپ یوز کر کے ریکارڈر کو یوز کر سکتے ہیں یعنی یہ ہمارا سوفٹر ہے یعنی ایڈیٹر ہے اور یہ ہمارا ایڈیٹر ہے جس میں ہم ویڈیوز کو ایڈیٹ کرتے ہیں اور یہ ہے کمٹیشیا ریکارڈر نائن اور یہ کمٹیشیا نائن ہے یعنی اس سے ہم ایڈیٹ کرتے ہیں اور اس سے ریکارڈ کرتے ہیں تو یہ ریڈ والا ہے اس سے ریکارڈ کر سکتے ہیں جیسے اس پر ڈبل کلک کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس option آ چکا recorder کا اور یہاں سے میں اس کو ایکسیس کر سکتا ہوں اور دوسرا یہ کہ ہم یہاں پہ directly camtasia editor کو open کریں اور اس کے اندر ہمیں option مل جاتا ہے recording کا تو وہاں سے بھی کر سکتا ہے سیم ہے آپ جہاں سے بھی کرنا چاہیں اس red والے کو open کر لیں اس والے کو جیسے اس کو میں کرتا ہوں تو اس میں بھی آپ کو top پر جو میں فرسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمیں option جو ہے وہ مل جاتا ہے اس کا recording کا تو اس پہ click کر کے بھی ہم directly اس camtasia recorder میں آ سکتے ہیں جیسے یہاں سے میں نے نیو پروجیکٹ کیا اور یہاں پہ اگر آپ اوپر دیکھیں جہاں پہ آپ کو فائل ایڈٹ موڈیفائی کا یہ ایک منیوز مل جاتا ہے کچھ تو اسی کے نیچے آپ کو red color کا ایک بٹن دیا ہوا ہے record کا تو جیسے ہی میں یہاں پہ record پہ click کرتا ہوں تو میرے پاس واپس وہی recorder آن ہو چکا ہے یعنی جو ہمارا camtasia recorder ہے تو یہاں سے بھی آپ اس ایڈیٹر کے اندر جا کے بھی یہاں سے کر سکتے ہیں یا پھر اس کو close کر دیں اور یہاں سے camtasia recorder کو directly open کر لیں تو میں یہاں سے کر لیتا ہوں camtasia recorder 9 save اس پہ میں ڈبل کلک کی اور یہ open ہو چکا ہے اب یہ تو اس کا option ہے یعنی اس سے ہم کچھ settings کریں گے اس کے بعد recording سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر یہاں پہ دیکھیں میری screen کے اوپر تو یہاں پہ boundary آپ کو ایک دکھ رہی ہے یعنی ایک dash line دکھ رہی ہے آپ کو green green color کی یہ کس لیے یعنی یہ ہمیں یہ show کر رہی ہے کہ ابھی ہمارا جو area اس boundary کے اندر ہے وہی area ہمارا record ہونے والا ہے یعنی ہم record کریں گے تب تو اس کو آپ change بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں سے اگر میں اوپر والے اس dot سے پکڑ کے اس کو نیچے کر دوں اس طرح سے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ boundary اس طرح سے کچھ آ چکے ہیں یعنی کسی آپ اپنی screen میں سے کسی specific part کو record کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں جیسے اتنا حصہ کرنا چاہ رہا ہوں میں تو وہ بھی کر سکتا ہوں یا زیادہ تر ہم جو اپنا یہاں پہ نیچے task bar ہوتا ہے اس کو ہم نئے record کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ نیچے یعنی جو ہمارے icon ہے ہم نے کیا open کیا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ نہ show ہو اور ویسے بھی آپ اس کو close کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں سے میں نے پکڑ کی اس کو یہاں تک کر دیا ابھی میری صرف screen ہوگی نیچے task bar نہیں ہوگا یعنی یہ out of recording ہو چکا ہے تو اس کو اب اگر add کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں جیسے میں نے اس کو full کر دیا ابھی میری full screen ہو رہی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ اس option کے بارے میں یہ زیادہ تر آپ کا یہاں پہ show ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو میں اٹھا کر یہاں پہ رکھ رہا ہوں تاکہ easily آپ کو میں بتا سکوں یہاں پہ یہاں پہ اگر اس میں دیکھیں یہ جو آپ کو ایک پینل دیا ہوئا ہے اس کے اندر یہاں پہ اوپر کچھ options دیا ہوئے capture کا effect کا یہاں سے tools کا اور اس کے بعد یہاں پہ help کا تو ان سب کے بارے ہمیں بات کریں اور یہاں پہ نیچے کچھ options نہیں ہو سب سے پہلے ہم یہاں پہ left سے شروع کر لیتا ہے یہاں پہ آپ کو first of all یہاں پہ full screen کا option دیا ہوئا ہے یعنی ابھی تو ہماری full screen ہو رہی ہے تو اسی پہ آپ نے click کر دینا اگر آپ کا کوئی اور part ہو رہا ہے یعنی آپ full screen کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ click کریں جیسے میں نے یہاں پہ click کیا تو ابھی تو obviously میری fully اور یہ screen تو اگر میری کوئی اور کوئی specific part ہو رہا ہوتا record یعنی وہ selected ہوتا یہ dash line اس کے اوپر ہوتی تو اگر میں full پہ click کرتا تو میری full screen ہو جاتی جیسے اس کو میں یہاں پہ اس طرح سے اگر چھوٹا کر لوں اتنا ابھی میری dash line یہاں تک آ چکی کہ اگر میں پھر سے full screen پہ click کروں تو واپس میری اور dash line پوری screen کو اوپر آ جائے گی تو یہاں سے آپ full screen کو record کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو option دیا ہوئے custom کا تو یہاں پہ custom کے پاس آپ کو دو option دیا ہوئے ایک تو یہاں پہ click کر سکتے ہیں custom کے اوپر یعنی یہاں پہ یہ screen کا جو ایک icon دیا ہوئے اس کے اوپر اور ایک آپ یہاں پہ drop down menu کے اوپر click کر سکتے ہیں اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے اوپاس کچھ presets دیے ہوئے جیسے wide screen یہ aspect ratio دیا ہوئے 16 by 9 کا یہاں پہ 4 by 3 کا اور یہاں پہ recent areas جو میں نے recently capture کی ہیں وہ دیے ہوئے تو ان presets میں سے آپ کو use کرنا چاہتے کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ 720 HD دیا ہوئے 1280 by 720 یہاں پہ 1920 by 1080 اور یہاں پہ 854 by 480 تو ان presets کو آپ use کرنا چاہتے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنا custom sorry customize sizing آپ پہ put کرنا چاہیے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ خود میں اپنی values دوں کہ مجھے اتنے pixels اپنی screen میں سے capture کرنے جیسے وہ آپ کی طرح سے کریں گے یعنی خود type کر کے وہ اپنے یہاں پہ جو ایک LCD کا آپ کو option دیا ہوئے یعنی آپ screen کا اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ اسی کے ساتھ آپ کے پاس کچھ اور menu show ہو جائیں گے یہاں پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1280 یہاں پہ لکھا ہوا ہے 720 تو ان میں آپ اپنی values put کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں ڈال دوں کوئی اور یعنی 1920 یا کوئی specific part میں record کرنا چاہوں تو وہ یہاں پہ میں اپنی values دے کے کر سکتا ہوں جیسے ابھی یہاں پہ by default 1280 با 720 ہے تو ابھی یہ میرے area وہی pick کر رہا ہے یعنی 1280 با 720 کا لیکن اگر میں یہاں پہ change کر رہا ہوں تو میری dash line وہاں پہ آ جائے گی جتنا میں نے area اس کو یہاں پہ بتایا ہے تو میں یہ نہیں کرنا میں یہاں پہ full screen کے اوپر click کر رہا ہوں تاکہ میری full screen آ جائے اس طرح سے آپ اس کو customize کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ camera off کو option دیا ہوا ہے یعنی ابھی یہ on ہے اگر میں اس کو off ہے تو اگر میں اس کو on کرتا ہوں تو یعنی obviously ہمارے پاس کوئی camera ہوگا ہم ساتھ میں record کریں گے تب ہی یہ option یہاں پہ کام آئے گا otherwise یہاں پہ cross لگا ہوگا اس کے اوپر تو اس کو اپرین اگر آپ record کرنا چاہے تو یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ drop down menu بھی دیو ہے option میں جا کے اور یہاں سے آپ اس کی settings کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ audio on کا option دیا ہوا ہے ابھی آپ یہاں پہ دیکھیں تو میرے اس audio on والے option کے اوپر ایک green color کی tick لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی میرا جو microphone attach ہے اور ابھی میں recording کر سکتا ہوں یعنی ابھی میرا microphone جب آپ کا attach ہوگا تو اس کے بعد ہی آپ کا یہ tick آئے گا جیسے میں ابھی microphone نکال دوں تو یہاں پہ tick ہٹ جائے گا تو کیونکہ میں ابھی record کر رہا ہوں اسی سے تو میں اس کو نہیں نکالوں گا تو یہاں پہ اگر آپ اسی کے آگے دیکھیں تو آپ کو ایک spectrum بھی یہاں پہ blink کرتا ہوا دیکھ رہا ہے یعنی جب میں بول رہا ہوں تب یہ دیکھے گا اگر میں چپ ہو جاؤں تب یہ نہیں دیکھے گا اس طرح blink نہیں کرے گا تو جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے تھوڑی دیر یہاں پہ میں چپ ہوا تو یہاں پہ یہ بالکل پیچھے چلا گیا یعنی blink جب کر رہا ہوگا اس سے آپ نے پسچ لگانا ہے کہ ابھی آپ کی جو آڈیا وہ record ہو رہی ہے تو جیسے آپ فرس ٹائم کیمٹیشے کو انسٹال کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اندر تو آپ کا یہ blink نہیں کر رہا ہوتا اس کی کیا وجہ یعنی ابھی آپ نے مائکرو فون سیلیکٹ نہیں کیا حتی کہ اپنا مائک یعنی آپ نے نیو کمپیوٹر شے انسٹال کیا اس کے بعد آپ مائک اٹیچ کر بھی اپنے کمپیوٹر کے ساتھ تب بھی یہ آپ کا blink نہیں کر رہا ہوگا کیونکہ آپ کا بھی مائکرو فون سیلیکٹڈ نہیں ہے تو آپ نے اس کے لئے کیا کرنا ہے یہاں پہ اگر audio on کے option پہ آئیں اور یہاں پہ drop down menu پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ یہاں پہ لکھی ہوئی چیزیں جیسے microphone high definition audio device یہاں پہ لکھا ہے do not record microphone اور یہاں پہ record system audio اور یہاں پہ option تو ان سب کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ دیا ہوا ہے microphone sorry یہاں پہ high definition audio device اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہاں پہ یہ checked ہے اگر میں اس کون چیک کر دوں تو میری یہ audio record نہیں ہوگی تو اس لئے میں اس کون چیک نہیں کروں گا یعنی کیونکہ میں ابھی recording کر رہا ہوں اس سے تو یہ آپ نے چیک کر لے اس کے بعد آپ کا بھی یہاں پہ یہ spectrum blink کرنا شروع کر دے گا یعنی آپ نے دو کام کرنا ہے ایک آپ نے اپنا microphone attach کرنا ہے first time camtasia کو install کر کے دوسرا آپ نے یہاں پہ audio on کے option میں drop down menu پہ click کرنا ہے یہاں سے اپنا microphone define کر دینا یہاں پہ تب آپ کو یہ blink کرنا شروع کر دے گا اور اس کے بعد آپ نے recording start کرنی ہے otherwise نہیں کرنی تو آپ کو بعد میں پھر یہ problem آئے گی یعنی اس میں audio record نہیں ہوگی صرف ویڈیو جائے گی اور آپ سمجھ رہے ہوگی کہ میری audio record ہو رہی ہے تو یہ آپ کی اس طرح سے ویڈیوز آیا ہو جائے گی تو اس پہ آپ نے click کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو بتا دینا ہے microphone high definition audio device اس کے بعد اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے اپنی audio کو record تو آپ یہاں پہ do not record microphone پہ click کر سکتے ہیں تو آپ کا جو microphone یعنی آپ جو کچھ بھی بولیں گو وہ record نہیں ہوگا اس کے بعد یہاں پہ نیچھے دیا ہوا ہے record system audio یعنی اگر آپ کچھ play کرتے ہیں youtube پہ یعنی youtube کی کوئی ویڈیو یہاں پہ play کرتے ہیں اپنی screen کے اوپر while recording یعنی آپ نے recording start کی ہوئی ہے آپ record کرنا ہے کوئی tutorial تو آپ نے اسی کے دوران آپ نے کوئی بھی چیز play کر دی یعنی youtube کے اندر یعنی کچھ بھی ایسے record ہوگا میری voice کے اندر اگر ان چیک کر دیں گے تو صرف جو آپ بول رہے ہوں گے وہ یہاں پہ record ہوگا اور جو بھی آپ screen پہ رہنے دیں میں یہ suggest کروں گا آپ یہ پہ first option مل رہا show tool tip آپ دیتا رہے گا camtasia تو یہ چیک رہے نگ اس کو uncheck کر دیں گے تو سٹارٹ ہوگی لیکن اگر آپ uncheck کر دیں تو آپ کھ رہنے ہی دیں گے ریکار پہ کلک کر لیں گے آپ ریکار سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ رہنے ہی دیں تاکہ آپ صحیح سے تیار ہو جائیں اس کے بعد آپ کو کچھ ٹائم دے گا سیکنڈ کا اس میں ریڈی ہو جائے اس کے بات آپ کی ریکار ڈنگ سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ capture لیڈ windows تو یہ آپ کرنا چاہے سکتے ہیں captured keyboard input یعنی keyboard پہ جو کچھ کریں گے وہ یعنی یہاں پہ سنائی دینا چاہیے آپ کی ویڈیو ریکار ڈر یعنی disable screen saver during capture اس کو چیک کی رہنے دے تو یہ کچھ settings ہیں جو default رہنے دے میں آپ کو یہ recommend کروں گا اس کے بعد یہاں پہ نیچے savings کا option دیئے ہو ہیں تو یہ ایک important option record to record to پہ اگر آپ یہاں پہ آگے track پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ پاس دو option دیئے track avi complete کر لیں اور اس کے بعد جیسے آپ stop کریں گے تو آپ کو کس صورت میں ملنی چاہیے وہ یہاں پہ پہ پوچھ رہا ہے اگر track رکھیں گے تو آپ پہ track select to آپ پہ stop open ہوگی یعنی آپ recording stop کی اور آپ اس کو جیسے open کریں گے اپنی recording کو تو آپ کی camtasia کے اندر open ہوگی اور اس کو directly edit کر کے اس کے بعد render کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سے avi select کرنیں گے تو camtasia میں recording جو اپن نہیں ہوگی بلکہ آپ کو ڈیریکٹ لی کسی format میں دے گا آپ اس کو vlc یا avi directly اس کو play کر دیکھ سکتے ہیں بجائے اس کے آپ camtasia میں open کریں اور اس کو آپ کسی بھی platform کے اپلوڈ کر سکتے ہیں without editing تو میں پہ ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اگر ویڈیوز کو edit کرتے ہیں یعنی اگر آپ ایسی چڑھا دیتے ہیں youtube کے اوپر یا کہیں بھی تو آپ یہاں سے avi select کر سکتے ہیں یعنی جیسے آپ recording stop کریں گے آپ کو پاس directly ایک file آ جائے گی mp4 کی تو اگر آپ یہاں سے track کو select کر دیں گے تو آپ کے پاس camtasia میں open ہوگی اس کے بعد اس میں edit کریں آپ اور directly پھر اس کے بعد آپ اس کو render کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھیں تو temporary file دی ہوئی ہے یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے آپ سے destination اس کی کہاں پہ آپ نے اس کو save کرنا تو میں browse پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے desktop بتا دیتا ہوں یا پھر default ہی رہنے دیں یہ ایک emtasia کی folder میں save ہوگا تو اس کو میں cancel کر دیں تو یہاں سے آپ اپنی ویڈیو سے آپ آڈیو کو ریکارڈ کر رہے تو یہ آپ مائکرو فون رہنے دیں یا آپ جو بھی چاہیں وہ یہاں سیلائٹ کر سکتے ہیں do not ریکارڈ مائکرو فون تو یہ آپ کی recording جو آڈیو وہ یہاں پہ انکلوڈ نہیں ہوگی اس کے اندر اس کے بعد اگر میں اس کو زیرو کرنوں پکڑ کے یعنی یہ سلائٹر دیا ہو ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپیکٹر میں بلنک کر رہے مختلف کلر اس کا یہ میرے آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے جیسے میں بول رہا ہوں تو یہ ساتھ میں بلنک کر رہا اگر میں اس کو زیرو کر دوں گا اس کے بعد ریکارڈ سسٹم آڈیو اگر آپ سسٹم یعنی کچھ بھی پلے کرتے ہیں جو میں آپ پہلے بتا چکا وہ ہی سارے آپ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہوت کیز کچھ دی ہوئی ان کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں یعنی آپ سٹاپ کرنے کے لئے کونسی شوٹ کی کریں گے اور سٹارٹ کرنے لئے کونسی کرنے تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں اس کے بعد پروگرام اس کے جو تمام اپشن وہ ڈیفولٹ چیکڈ ہے تو ان کو آپ چیکڈ رہنے دیں یہاں پہ تو یہ بھی کچھ اپشن ہیں لیکن ان کو آپ زیادہ نہ چھڑھنے اثر ویڈیو کوئلٹی خراب ہو سکتے یا کچھ اس میں پروگرام آ سکتی ہیں تو یہ پروگرام جو آپ شن دیا ہو اس کو ڈیفولٹ رہنے دیں اس کے بعد یہ سیٹنگ تو ابھی وہ مجھے وہ ہی تین سیکنڈ دے رہا یا نہیں ٹائم ڈیوریشن اسلام علیکم this is میرا فعب السن تو یہاں پہ جیسے میں اس کو stop کیا تو ابھی وہ مجھے مجھے کمٹی شیئر کے اندر اوپن کر کے دے رہی یا جیسے میں نے stop پہ کلک کیا دوبارہ سے وہاں پہ ریکارڈ کے اندر ابھی اس نے کمٹیشن کے اندر وہ ہی میری فائل اوپن کر دی تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میری آڈیو ویڈیو دونوں آ چکے ہیں یہاں پہ تو ہم نے جو کچھ بھی یہاں پہ بولا تا یا ریکارڈنگ سٹارٹ میڈیا پلیئر کے اندر پلی کر سکتا تھا لیکن میں اس کو ٹریک سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ اس نے مجھے کمٹیشن کے اندر وہ میری ریکارڈنگ اوپن کر دی اور یہاں سے بھی میں اس کو ایڈیو کر سکتا اس کے بعد یہاں پہ شیئر پہ کر کر سکتا جیسے میں پلیئ کرتا ہوں تو وہ ہم نے ریکارڈ کی تھے تو وہ ہمارا یہاں پہ پلیئ ہوگا میں نے سپیس بار سے پلیئ کی کے اندر اسلام علیکم اس میرہ رفتاب سن تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ریکارڈنگ کی تھی وہ یہاں پہ آ چک ہے اس کو میں کٹ کر یہاں سے نو کر رہا ہوں اس طرح سے آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر اور بھی آپ سکتے ہیں اور اپنی ریکارڈنگ جو ہے وہ کمٹیش کر سکتے ہیں اس کی خاص بات تو یہ ہے کہ ریکارڈنگ کی یعنی ویڈیو کالٹی ہے وہ بہت ہی امیزنگ آتی اور اس سے آپ اس ہی کو یوز کر کے کمٹیش سٹوڈیو کے ریکارڈر کو یوز کر کے اپنے سکرین کو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کوئی 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 لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں موسیقی